چھتیس گھڑ کے مکھے ماندری بھوپیش بھگیل اترپردیش میں بی جے پی کا قلعہ ڈہانے میں بھی لگے ہوئے ہیں محوبہ میں کسان کی پرتکیہ ریلی کے دوران بھوپیش بھگیل نے کسانوں کا قرض ماف کرنے کی پرتکیہ لی اور محوبہ واسیوں کو چھتیس گھڑ سرکار میں قرض مافی کا وعدہ یاد بلایا اور یہ بھی بتایا کہ بھوپیش سرکار نے دس دنوں کے اندر اٹھارہ لاکھ کسانوں کا نو ہزار کروڑ روپے کرز ماف کیا ہے یہی وعدہ بھوپیش بھگیل نے اترپردیش کی جنتہ سے آپ کو بچن دیا ہے ڈالیتوں کے لیے اتھان کے لیے ان کے لیے کارکم دیئے ہیں اور یہ کیول کورے وعدے نہیں ہیں ساتھیوں ہم نے اکام چھتیس گھر میں کر دیا ہمارے نیتر راہول گاندی جی چھتیس گھر آئے تھے دو جھر اٹھارہ میں انہوں نے کسانوں سے کہا ہماری سرکار بنی تو دس دن کے بھیتر میں سارے کسانوں کے رین ماف ہو جائیں گے راہول جی کے بعد پر کسانوں نے ایسواس کیا تین چونتھائی بہومت ہمیں دی راہول جی سپد گھرن میں آیا تھے من محمد جی کی سپد گھرن میں آیا تھے سپد گھران سمپن ہوا راہول جی کو ائرپورٹ میں چھوڑے ہم لوگ سیدھا راہول جی دلی کے لئے اڑے ہم لوگ سیدھا منترہ لے گئے راہول جی دلی کے ائرپورٹ میں بھی نہیں ہوتھ رہے تھے اٹھارہ لاکھ کسانوں کے نو ہجار کروڑ روپیاں ہم نے ماف کر دیا